مورننگ گیت فرا کہنا بڑا آسان ہے دنیا کے بارے میں لوگ تو زبان سے اپنے پتہ نہیں کیا کیا جنت جہنم انسان کے لئے کیا کیا معاملات جو وہ کریٹ کر دیتے ہیں ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم نہیں دیکھتے کہ اس کی کیا لیمٹ ہے باتوں میں تو ہم سب ایسے غازی ہیں کہ گفتار کے غازی جو ہیں ان کو جب کردار کے پلڑے میں تولنا شروع کر دیں تو بہت مشکل ہے کسی کا بھی پورا اترنا اس لئے یہ جو زبان کے معاملات انہیں بہت اہم ہے یہ ہماری دو چٹانگ کا یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے لیکن ہماری پوری زندگی اس زندگی جو گزر رہی ہے اور آگے والی جو زندگی ہے اس کو یہ جو ہمارا ایک جو ایک حصہ ہے ہماری جسم کا یہ حاوی ہے اس کے اوپر ہم اپنی زندگی میں اس زبان کے ذریعے سے ایک ایسے کام لیتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا باتیں جو ہیں وہ اس سے ہم کرتے ہیں وہ ہماری اس زندگی کو بھی بدلتی ہیں اور آنے والی زندگی کو بھی بدلتی ہے اور صرف ہماری نہیں ہمارے اردگید لوگوں کی بھی ہمارے محول کو بھی ہم اپنی زبان کے ذریعے کسی کا دل توڑ سکتے ہیں سراسی ایک چٹانگ کی زبان ہے ایک چٹانگ بھی بزن نہیں ہوگا اس کا بہت کافی ہوتی ہے اس سے نکلی بھی کوئی بات کسی کا حوصلہ توڑنے کے لیے کسی کا دل توڑنے کے لیے کسی کا یقین توڑنے کے لیے کسی کو اندر سے چکنا چور کرنے کے لیے اور یہی ایک چٹانگ کی زبان اور اس سے نکلے ہوئے چند الفاظ مرہم بن سکتے ہیں کسی کے لیے اس کے بہت سارے دکھوں کا مدعوہ کرنے کے لیے اس کو جینے کو حصلہ دینے کے لیے کہ ہم اپنی زبان کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں صرف ذہن سے سوچنا ضروری نہیں ہے دل سے محسوس کرنا بھی ضروری ہے جو لفظ ہم اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتے جو بات ہمیں اپنے بارے میں نامناسب لگتی ہے کہ ہمیں نہ کہی جائے کہیں ہمیں یہ بات سننے کو نہ ملے ہم کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ ہم وہ زخم ہم وہ دکھ اور ہم وہ جو وار ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر کر جائیں اور ہم بڑے آرام سے کر گزرتے ہیں سو بڑا سخت اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے زبان سے جو الفاظ ادا ہوں وہ لوگوں کو تقویت دینے کے ہوں ان کو حوصلہ دینے کے ہوں زندگی میں آگے بڑھنے کے ہوں جہاں زندگی میں بہتری کی بات ہو وہاں ہمارا نام آئے اور اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کا دل کسی کو حوصلہ توڑنے والے نہ ہوں ہم کسی کو زخم دینے والے نہ ہوں سو اگر ایک یہ اکاؤنٹیبلٹی کرنے تو میری کیا اوقات ہے اور میری کیا وقت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بشارت دیوئی ہے بڑی ایک بات جو ہے وہ ہمیں کہی گے لیکن اس کے باوجود ہم اپنے زبان اور الفاظ کے استعمال میں بہت لاپروائی سے کام لیتے ہیں سو آئی ویش اور آئی ہوپ کہ ہم جب بھی موں کھولیں گے کچھ بولنے لگیں گے تو یہ ضرور سوچ لیں گے کہ یہ بات مجھے کہیں جائے یا میرے بارے میں ہو تو میرے پہ کیا گزرے گی مجھے کیسا لگے گا میرے بچے کے بارے میں ہو میرے لیے ہو تو ہم کیسا محسوس کریں گے تو جو ہمیں اپنے لیے گوانا نہیں دوسرے کے لیے بھی وہ بات موں سے نہیں نکالنے چاہیے so have a blessed morning have a blessed monday and a blessed week ahead آج ہم رکیں گے ایک break کے لیے اور اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی مہمانوں کے ساتھ look forward to see you stay with us موسیقی